فَبِئَئِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مجھے نماز پڑھنے تھا تھوڑے جنگ رو کے لئے ہمیں نماز پڑھنے تھا ان کے لئے کوئی مسئلہ نہیں لیکن اگر نماز چھوڑ دیتے تو پیغام ادھورہ جاتا میسج ادھورہ ہو جاتا اور یہ پوری دنیا کے آنے والے اہلِ ایمان کو پیغام دینا تھا کہ زیرِ خنجر بھی یہ پیغام سنایا تھا تلواروں کی ڈھاروں کے نیچے بھی نماز نہیں چھوڑ سکتی تس پانڈ کے پیشے نماز چھوڑ رہے ہیں گندی سی دکان کے پیشے نماز چھوڑ رہے ہیں اور یہ آلِ رسولِ اہلُ البیت جنت کے نوجوانوں کے سردار میرے نبی کے جگر کے ٹکڑے فاطمہ کا دودھ بینے والے نماز نہیں چھوڑ رہے ہیں انہوں نے شمر سے کہا نماز پڑھنی ہے انہوں نے کہا ہم نہیں چھوڑیں گے نماز میں بھی قتل ہوگا تو انہوں نے واپس آ کر کہا وہ اجازت نہیں دے رہے ہیں نماز سے نہیں چھوڑ سکتی آدھے نماز پڑھو آدھے جنگ کرو آدھوں کو نماز پڑھا کیا آدھوں کو جنگ پڑھا کیا چودہ صدی میں ایسی نماز شاہد ہی پڑھی گئی ہو جب اس پچیستے آدھے آدھے ہوگا پچیستی اس نے نماز پڑھی پچیستی لڑھ رہے تھے انہوں نے جب دھرتی پہ سن رکھا اور سبحانہ ربی اللہ اللہ کہتے ہوئے کیا حلچر مچی ہوگی زمین کے سینے میں اور کیا سات و آسمان میں نور پھیلا لوگا اللہ کو اکبر کہنے پر نمازیں چھوڑی آدھا کیا آدھے آدھے کر کے نماز آدھا کیا اس کارلن والوں کو ایک پیغام دیا کہ سجدہ یہاں بھی معاف نہیں تو کیسے نمازیں چھوڑتے ہیں اور اثر سے پہلے سب شہید ہوئے سب اللہ کے پاس پہنچے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کھڑا کیا مجھے لگتا ہے میں نے کہیں پڑھا نہیں لیکن مجھے لگتا ہے جیسے اللہ نہیں کھڑا کیا ہوگا کہ میرے نبی تو رضا ورقضا پچاس ہی لے کے جا رہے ہیں کہیں پڑھ نہیں ہیں انہوں واپس بھیجو میرے پاس لگتا ہے شاید اللہ نے شاید شاید کی بات ہے پکی بات نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام نے واپس بھیجایا یا رسول اللہ پچاس لے کے جا رہے ہیں کون پڑھے ہیں واپس صدرد المنتحو پھر پانچ پانچ اللہ نے جاتے ہی پینتالیس نہیں کٹ گئی پانچ پھر گئے پانچ پھر گئے نو چک کر آنا جانا آنا جانا پانچ باقی رہے گئے موسیٰ علیہ السلام نے اس پر بھی کہا تھا واپس جائیں کوئی نہیں پڑھے آپ نے کہا مجھے شرم آتی ہے اب اگر پانچ پانچ جا رہی ہیں تو اب گیا تو یہ پانچ گئی تو میری امت اللہ سے بات کیسے کر رہی ہے اللہ سے راز و نیاز کیسے ہو کر رہی ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر آگے عرض کیا کہ میری امت میں تو دو نمازیں فرض ہوئی تھی انہوں نے کوئی نہیں پڑھیں تھی پتہ نہیں یہ کیسے پڑھیں گے تو موسیٰ علیہ السلام کی بات صحیح نکلی کہ نوے فیصد امت نماز چھوڑ گی ایک تھنڈی ہوا کا چونکہ وہاں موریتانیہ میں آیا کہ میں موریتانیہ گیا تھا پچھلے سار تو وہاں پتہ چلا ہے کہ پورے موریتانیہ میں ایک مرد عورت بے نمازیں سب نمازیں کوئی بچہ بچی بڑا جوان عورت مرد کوئی بے نمازیں سب سو فیصد پورا ملک نمازیں اور سہرہ میں سب بچے بچی حافظ سب سو فیصد حافظ کوئی غیر حافظ نہیں بھائی بہنوں اس زندگی کا مقصد پیسہ بنانا نہیں اللہ کو راضی کرنا ہے اللہ کو راضی کرنا ہے اللہ کو راضی کرنا ہے اور اللہ کو راضی کرنا کوئی ہماری پہاڑ نہیں چھوٹنا ہے کوئی سمندروں میں غوتیں نہیں لگانا ہے کوئی آگ میں نہیں کھوزنا ہے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکی زیادہ زندگی کو اپنانا ہے کسی طرز پر تو زندگی گزر ہی ہے کسی طرز پر تو زندگی گزر ہی ہے تو میرا اللہ کہتا ہے میرا نبی کا طریقہ سیکھ لو یہ مجھے پسند ہے یہ اپنا لو بس کامنا جائے عورتیں اپنے گیارہ شادی ہیں کیوں کی عورتوں کو نمونہ دینے کے گھر کی زندگی سمجھانے کے اور اللہ نے آپ کی زندگی پر پہلا لگا دیا آپ کی زندگی کی ہر ادا کیامت تک محفوظ رہے گی کوئی نہیں اسے چھرا سکتا نہ مٹا سکتا نہ بدل سکتا اللہ کو پانے کا باہر کوئی قصہ ہی کوئی نہیں سارا اندر ہے کہ یہ وجود یہ زبان کا بول یہ آنکھوں کا دیکھنا کانوں کا سننا ہاتھ کی پکڑ پاؤں کا چلنا لین دین کاروبار دل کے جذبے یہ سب میرے نبی کے طریقے پہ آئے ہیں تو بس اللہ ہمارا ہو گیا اب اس میں کوئی گناہ ہوگا تو توبہ کر کے معافی ماں کے پھر چل پڑھیں جیسے ہم صحیح راستے پہ جا رہے ہوں اور ٹائر پنچر ہو جائے تو بس اللہ ٹائر بدل پہ چل پڑھیں پٹرول ختم ہو گیا تو کہیں پٹرول پمپے کھڑے ہوکے ڈلوا کے پھر چل پڑھیں ہیں لیکن جو آئی الٹے راستے پہ رہے ہوں تو پھر جہاز پر بھی جا رہے ہیں تو منزل دور ہو رہے ہیں دور ہو رہے ہیں دور ہو رہے ہیں دور ہو رہے ہیں اللہ تک پہنچنے کے لئے ایک راستہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی اللہ نے ایک حبیب بنایا ایک صرف میری پسند کا لیول میرے حساب سے ہوگا آپ کی پسند کا لیول آپ کے حساب سے ہوگا اب اللہ جسے پسند کرے گا اس کا لیول کیا ہوگا جو کہ یہ میرا پسند یہ میری پسند ہے یہ میری پسند لیکن آپ ایک برینڈ میرا چکرباز ہیں وہ سودہ بڑھو ہیں ان دن چین ہی چوتے تھپا اپنا لاکھے تو انہوں پہ بھو بڑا شڑھا دیں برینڈڈ ہے یہ برینڈڈ ہے میرے اللہ نے تھپا بھی ہی صحیح لگایا اور سودہ بھی صحیح پیش کیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ میرا برینڈ ہے یہ مجھے بن کے دکھاؤ اس کے پیچھے چل کے دکھاؤ ان کے پیچھے چلو تو پھر تم میرے محبوب تم برینڈ چیزوں سے لوگوں کے دلوں میں جگہ نہیں بنا سکتے ہو تم میرے نبی کی غلامی میں آؤ لوگوں کے دلوں میں بھی جگہ بنا دوں گا اپنے خزانوں میں بھی جگہ بنا دوں گا انسان بھی بڑا بے دیکھو جو انسان اپنی حیثیت گاڑی کے ذریعے سے قائم کر رہا ہے بے وکوف لوگ دے پیپے نال اپنی عزت بنا رہا ہے اس تو کملہ کوئی ہو سکتا جو آدم ایک گھڑی کے ذریعے اپنی قیمت بنانا چاہتا ہے ایک عورت اپنے ہینڈ بیک کے ذریعے سے اپنی قیمت بنانا چاہتا ہے یہ پندرہ لاکھ کا ہینڈ بیک اٹھایا ہوا ہے ایک لاکھ کا موبائل اٹھایا ہوا ہے پچاس لاکھ کی گھڑی پہنی ہوئی ہے تو وہ لوگ تمہیں نہیں دیکھ رہے ہیں تمہارے گھڑی دیکھ رہے ہیں گھڑی لاکھیں جو انہوں پتہ لگے ہیں موٹر جو باہر نہیں کہلے کے سیکلتے آجا پھر بکتہ انہوں کون سلام کرنا ہے اپنے منڈوب گرباجہ سرالے زندہ عزتیں اندر ہوتی ہیں باہر چیزوں سے عزت نہیں ہوتی وہ چیزوں کی عزت ہوتی تمہاری نہیں ہوتی شیخ صادی رحمت اللہ علیہ کی زیافت تھی ایک سرداد نواب کے ہاں وہ گئے تو ان کا لباس تھا کوئی اپنا درویشانہ تو وہ جو تھا گیٹ کی پر اس نے پھر آلی پتہ نہیں کون فکی اندر آگیا وہ جانتا نہیں شیخ صادی کون وہ شیخ صادی گئے اور ایک دوست سے نا وہ اچھا لباس پہن کے لے کر آگئے یا تھوڑے دینے میں تو وہ واپس کرتے ہیں جب کھانے پر بیٹھنے لگے تو کوشش کر کے وہ نواب صاحب کے سامنے بیٹھے بادشاہ کی دعوت تھی امیر شہر کی زیافت اس کے سامنے بیٹھ گئے جب کھانا شروع ہوا تو انہوں نے لکمہ اٹھا کے جیب میں ڈالیا پھر اٹھایا جیب میں ڈالیا جب وہ پاچھا کی نظر پڑی انہوں نے کہا شیخ صاحب آپ یہ کیا کر رہے ہیں اتنے بڑے علامہ یا کیا کر رہے ہیں انہوں نے کہا جیسے بولایا ہے اسی کو کھلا رہا ہوں انہوں نے کہا میں پہلے آیا تھا تو تمہارے چوکی ذات نے مجھے تھکے دے کے نکال دیکھ کے پھر فقیر آگیا ہے پھر میں ایک دوست کا یہ کپ لے کر آیا ہوں مدار مان کر آیا ہوں تو اس نے مجھے بھی اندر آنے دیا لوگوں نے بھی بابا کیا تو اب میں اسے کھلا ہوں گا جس کو بولا ہے مجھے تو تم نے بلایا ہے نہیں تو بھائیو ان تین کپڑوں میں وہ بنو کہ کائنات تمہارے قدم چھومیں ایسے نہ بنو کہ تم برینڈ چیزوں سے اپنے عزت ڈھونڈ دے پھرو اس سے بڑا بھی کوئی پاگل ہے اس سے بڑا بھی کوئی دیوان اور بے وکوف ہے کہ جو ان چیزوں سے ہم جب لاور پڑھتے ہیں کومن کالک تو اسو انار کے لئے ہوتا تھا اور تو کوئی ہوتا نہیں تھا تو وہ ہم پازے مال دھکان تھی مجھے ایسے کس سے یاد ہے تو ہمارا ایک کلاس پڑھتا تھا سوہیل اس کا نام تھا تو جوتے پر لکھا ہوتا تھا تیرہ ہزار اسو تیرہ ہزار میں یہ سیم انیس سو انتر کی بات پر سے تھی تو اس نے کہا بھائی یہ جوتہ تو دکھانا انہیں کہا جی لینہ جیتا گل کرو چونکو لڑکے سے تنگ کرتے ہیں جی لینہ جیتا گل کرو وہ کہنا کہا میں لینہ تو اپنے سرے مو تے مارنا ہے تیرہ ہزار دی جوتی ہے مو تی بھائی سکتی پائی نہیں جا سکتے اب تیرہ لاکھ کے جوتے آئے پڑے کیسے پاگل ہو گئے ہیں لوگ کس قدر حماقت اور آپ کو ان کمپنی والوں نے کتنا بے وکوف بنایا ہے کہ آپ کو اپنا آپ بھولا کے جوتوں میں پھنسا دیا گھڑیوں میں پھنسا دیا موبائلوں میں پھنسا دیا گاڑیوں میں پھنسا دیا آپ کی اپنی حیثیت زیرو کر دی آپ کچھ نہیں ہیں ان چیزوں کے بغیر تو کیا زندگی ہے یہ کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوگوں قدم تیرے ہیں تو محمد ہی بن جاؤ قیمت وڈی رب لائے گا موسیقی موسیقی